پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ بس مجھے قسم ہے مشرقوں اور مغربوں کے رب کی یقینا ہم قادر ہیں اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بہت عظیم بات اور بہت اہم بات بیان فرمائی وہ یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے تو اپنی نشانیوں کی طرف اشارہ کیا اور بتایا کہ یہ مشرق اور مغرب جو اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں اس کی طرف دیکھو تو صحیح اور اللہ تعالی نے کہا مشارق اور مغارب دیکھئے یوں تو ہمیں دیکھنے میں ایک ہی مغرب اور ایک ہی مشرق نظر آتا ہے ایک طرف مغرب ہم کہتے ہیں بھئی ایک طرف مشرق ہے دیکھنے میں تو ایسی ہی نظر آتا ہے لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے مشارق اور مغارب جمع کا سیغہ استعمال کیا مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مغرب اور مشرق ایک نہیں بنایا بلکہ کئی بنائے اور اس کے کئی وجوہات علی علم نے گنایا ہیں حافظ ابن کسیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب سورج نکلتا ہے تو مشرق میں سے جب وہ نکلتا ہے تو ہر روز اس کی جگہ چینج ہوتی ہے تھوڑا 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 کر کے ہٹتا ہے جیسے ابھی اس مشرق کے اس حصے سے نکلا تو پھر تھوڑا سا ہٹے گا پھر اس کے بعد اگلے دن جو ہے اگلی جگہ سے نکلے گا اس کے بعد اگلی جگہ سے نکلے گا اور ڈوبنے کا بھی معاملہ یہی ہے کہ وہ اپنی جگہ سے تھوڑا 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 ہٹ کر کے ڈوبتا ہے لہذا اہل علم نے کہا کہ اس عدبار سے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ کئی ایک مشرقیں ہو گئی اور کئی ایک مغربیں ہو گئی اللہ اکبر دیکھیں اللہ رب العالمین کس طرح سے فلکیات کا علم مجھے اور آپ کو دے رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے مشرق اور مغرب اللہ رب العالمین نے بنائے اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یقینا یہ لوگ جو کافر ہے مشرق ہے گمان کرتے ہیں کہ یہ قیامت کا انکار کرتے ہیں یہ جزا و سزا کا انکار کرتے ہیں اب آگے بہت سی باتیں اللہ تعالی نے کہی لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اللہ تعالی قادر ہے اب کس چیز پر تو وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم لوگ دیکھیں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے آخرت آخرت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں لوگوں کے مختلف احوال کے تعلق سے اور آج ہم انشاءاللہ ریاکار کے تعلق سے دیکھیں گے کہ ریاکار کی کل قیامت کے دن کیا حالت ہوگی سورہ قرم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی جس دن اپنی پندلی کو کھول دے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لئے اللہ رب العالمین بلائے گا تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے اسی آیت سے متعلق ایک روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی راوی حدیث ہے بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنی پندلی سے پردہ ہٹا دے گا اور اللہ رب العالمین جب اپنی پندلی سے پردہ ہٹا دے گا تو تمام مرد اور عورت جو مومن ہیں وہ سب کے سب سجدہ ریز ہو جائیں گے اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے سوائے اس شخص کے جو منافق ہوگا جو ریاکار ہوگا لوگوں کو دکھانے کے لئے کوئی عمل کرتا تھا ہوگا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ریاکار سجدہ نہیں کر پائے گا کیوں اللہ رب العالمین اس کی پیٹ کو بالکل سیدھا کر دے گا جس کی وجہ سے وہ سجدہ کرنے کی کوشش کرے گا لیکن وہ سجدہ نہیں کر پائے گا اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی آدمی کی وجہ سے ریا اور دکھلاوے کا مظاہرہ کرے گا یعنی کسی شخص نے اسے دیکھا اور اس وجہ سے وہ ریاکاری کرنے لگے گا اس وجہ سے وہ دکھلاوہ کرنے لگے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے ایسے مقام پر کھڑا کر دے گا جہاں اس کا خوب چرچہ ہوگا جہاں اس کا خوب دکھلاوہ ہوگا یعنی ایک آدمی جو کوئی عمل کر رہا تھا کسی نے اس کو دیکھا اب وہ عمل دکھاوے کے لئے کرنے لگا اس لئے کہ لوگوں میں اس کا چرچہ ہو لوگوں میں اس کا نام ہو اس لئے اگر وہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کو اسی حال ملائے گا علمہ شمس الحق قدیم عبادی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں جس طرح اس نے دنیا میں چرچہ کرنے کے لئے یہ کام کیا تاکہ لوگوں میں اس کا چرچہ ہو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ جا کر کے لوگوں میں اس کا چرچہ کرو جیسے وہ تھا یعنی لوگوں میں اس بات کا اعلان کرو کہ یہ جھوٹا تھا یہ کذاب تھا اس نے لوگوں کو دکھانے کے لئے عمل کیا تھا لہذا لوگوں میں جا کر کے اس بات کا اعلان کرو عزیز بھائیوں اور بہنوں یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں